سیدھے ہاکی فیڈریشن بریگیڈی ریٹائیٹ خالد سجاد کھوکر نے عہدے سے استفادے دیا ہے نگرہ حکومت نے ایڈھاک بنیادوں پر تارک بکٹی کو صدر تائیونات کیا تھا مزید کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن احجاز سے جانتے ہیں راجہ محسن بتائیے استفعے کی وجہ کیسے ہم نے آئی دیکھیں ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو اس پر پاکسین ہاکی فیڈریشن میں جاری تنازہ تھا ایک ایڈھاک صدر کا تقرور کیا گیا تھا نگرہ حکومت کی طرف سے جسے ابتدائی طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا بریگیڈی ریٹائیٹ خالد سجاد کھوکر کی جانب سے جو کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اس وقت صدر تھے انہوں نے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی چیلنج کیا تھا تو تمام تر صورتحال سے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو بھی آگاہ کیا گیا تھا تاہم اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو اس وقت صورتحال تھی اس کے باعث اب بریگیڈی ریٹائیٹ خالد سجاد کھوکر نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے اور اب جو نگرہ حکومت کی طرف سے ایڈ آوک بنیادوں پر لگائے گئے صدر پی ایچ ایف ہیں تاریخ بکتی وہ بدور صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن اب اپنا جو معاملات ہیں پاکستان ہاکی کے وہ چلائیں گے اس سے پہلے یہ دونوں کی صورتحال بن چکی تھی اور دو صدر کام کر رہے تھے ایک بریگیڈی ریٹائیٹ خالد سجاد کھوکر اور ایک تاریخ بکتی جنہیں ایڈ آوک بنیادوں پر لگایا گیا تھا ہم اب خالد سجاد کھوکر کے بہت شکریہ راجہ محسن اجاز